بی سی چائی کے پورو ادھیکش اور ہمیرپور سنسدیک شیطر کے سانسد انراغ تھاکر نے کہا کہ سچن تیندل کر کھلاریوں کے آدرش ہیں انراغ نے کہا کہ کھلوں میں صدہار کے لیے سچن تیندل کر نے سنسد میں سجھاو دیئے جنہیں دھیان سے پڑھا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ ہمارا پریاس رہے گا کہ کھل صدہار کے لیے سچن کے سجھاووں کو لاغو کرنے میں ہیماچل آگے رہے اس کے لیے ہمیں گراؤنڈ جیرو سے پریاس کرنے کی آوشتہ ہے انراغ تھاکر نے بتایا کہ کھلوں کے محاکم میں آٹھ سو پنچائتوں کے ایک لاکھ یواؤں کی بھاگیداری سنسد کی جائے گی انہوں نے بتایا کہ یواغ کھل میں اپنا دمخم دکھا سکتے ہیں جب مارک درشک سچن جیسا ہو اس افسر پر کھلوں کے محاکم کی جرسی و پوسٹر بھی لانچ کیے گئے انراغ تھاکر نے کہا کہ کھلوں کے دوران سٹار پلیئر کو یہ جرسی دی جائے گی انراغ تھاکر نے کہا کہ ہم نے یہ سٹیڈیم بنایا ہے لیکن نئی پرتبائے نکل کر آ رہی ہیں تو بینہ کھلاریوں کے سٹیڈیم ادھورہ رہے گا انہوں نے کہا کہ سٹار کھلوں کا محاکمب میں والی وال باسکٹ وال کبڑی کرکٹ ایٹلیٹکس فوٹبال آدھی آئیو جت کی جائیں گی ہر میچ میں سٹار پلیئر کا چین کیا جائے گا جس بھی کھیل سے سٹار پلیئر چینیت ہوگا اس سے سمبندت کھیل کے کوچ سے سپیشل ٹریننگ دلائی جائے گی جس پر ایک کروڑ کا خرچ کیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ بینہ سٹیڈیم اور کوچنگ کے آگے نہیں بڑھا جا سکتا ہے انراغ تھاکر نے کہا کہ کھیلوں کے محاکم کی لانچنگ کے دوران کرکٹ کے بھگوان کا خطاب حاصل کر چکے سچن کے موجودگی کی امید جتائی جا سکتی ہے انہوں نے کہا کہ کھیلوں کے محاکم کی شروعات پر سچن کی موجودگی سے پربھاویت ہو کر پردیش کے یوہ ہمارچل کے دیو ویر بھومی کے ساتھ کھیل بھومی بنانے کا پورا جوڑ لگائیں گے انراغ تھاکر نے کہا کہ جس کھیل محاکم کا آگاز سچن کے ہاتھ ہوا ہے اس کا بڑا اور سفل انجام ہوگا ہندوستان سے دنیا بھر میں کرکٹ کی دنیا میں ایک نیا نام چمکانے والے جن کو کرکٹ کا بھوان بھی کہا جاتا ہے کسی بھی کھلاڑی کے لیے جو آدرش ہیں وہ بھارت رتن مارنیے سچن تندرکر جی کا میں دیو بھومی ہمارچل پردیش میں بیر بھومی ہمارچل پردیش میں آپ سب کی اور سے بہت بہت سواگت اور اپنی لندن کرتا ہوں میں سب سے پہلے تو اپنے ویرسطن سمیسے کھلاڑیوں کو منوبل بڑھانے کے لیے اور ایک شب شروع سٹار کھیل محاکم کے ساتھ اس پروگرام کو لانچ کرنے کے لیے کھیل محاکم کو کو کوئی اور نہیں سویں سچن تندرکر ہمارے سب میں بیٹ میں آئے ہیں اس کے لیے بھی من کا بہت بہت آبھار شکر کریں اور جب اس کے بعد ان کو بھارت رتن سے سممانت کیا گیا اور پہلے ایسے کھلاڑی ہیں جن کو بھارت رتن سے سممانت کیا گیا تو دیش میں کھیلوں میں آگے کیسے بڑھا جائے اس کے لیے انہوں نے اپنے سجاب پارلیمنٹ میں بھی سکتے ہیں اور مجھے لگتا ہے اس ڈاکومنٹ کو بہت دھیان سے پڑھنا چاہیے کیا بیچار ایک مہان کھیلاری کے ہیں کس طرح سے کھیلوں کو دیش میں آگے بڑھایا جا سکتا ہے اور اس کے مادیم سے کھیلاری آگے بڑھے اور دیش کے لیے بھی کھیلے ہیں آج ہمارا وہی پریاس پورے ہمارتل پردیش میں ہے کہ جو سچندین نے سجاب پورے دیش کے لیے دیئے ہیں کیوں نہیں ہمارتل پردیش ان کو سب سے پہلے لاکھوں کرتا ہے کیوں نہیں جہدہ سے جہدہ کوچس کی ٹریننگ کرتا ہے کیوں نے زیادہ سے زیادہ ٹورنمنٹ کا آئیوجن کیا جا ہم بھی ایک منچ دے رہے ہیں کھلاڑیوں کو اپنی پردیوہ دکھانے کے ایک ایسا پلیٹ فرم جہاں پر وہ پرفارم کر پائے گراؤنڈ زیرو سے ہیرو بنانے کا قدم پنچائب اور گاؤں سے ایک سٹار کو نکالنے کا قدم اور اس ٹورنمنٹ کے مادیم سے ہم یہ کریں گے کہ ہر میچ میں کسی ایک کھلاڑی کو سٹار آف دی میچ چنا جائے گا ہم امپائر سے اور سیلیکٹر سے ان کا نام لیں گے اور ان سب ناموں کو ہر ٹورنمنٹ سے اکٹھا کیا جائے گا چاہے وہ باسکٹ بول کا ہو وولی بول کا ہو فٹ بول کا ہو کریٹٹ کا ہو اسلیٹکس کا ہو کبڑی کا ہو ان کھلاڑیوں کے ناموں کو لے کر پھر جو ان کھیلوں کے نیچنل سیلیکٹرز ہیں ان کے سٹیٹ کے سیلیکٹرز ہیں ان کے مادیمزن کا چین کیا جائے گا اور ان پردیوہ شانی کی لاریوں کو ہم ٹرین کروائیں گے اگلے پانچ ورشوں تک اور لگ بگ ایک کروڑ رپیا ان کی ٹریننگ کے اوپر خرچ کیا جائے گا تاکیو آگے تک سکتا ہے اس دوران سچین نے کہا کہ کوچ رمہ کانت اور بڑے بھائی اجیت نے ان کی کھیل کو بہت زیادہ توجہ دی سچین نے کہا کہ سکول ٹائم کی کھیل کو میں آج بھی یاد کرتا ہوں جب میں نے چوبیس رن بنائے تھے اور میرے چاہنے والے نے تیس رن دکھا اخبار میں نام چھپا دیا تھا میرے کوچ نے دوسرے دن مجھے بلا کر محنت کرنے کی نصیحت دی تب سے میں نے دگنی محنت شروع کی کوچ کی اس نصیحت نے میری سوچ بھی بدل دی انہوں نے کہا کہ ان کے پریوار نے جو جندگی انہیں دی اور جو کرم انہیں دیے اس سے وہ امانداری سے نبھاتے آئے ہیں سچین نے کہا کہ بھارتی سپورٹس لونگ نیشن ہیں اور اس دیش کو کھیل میں اول درجے پر بننا ہے انہوں نے کہا کہ کھیل میں کھلاڑیوں کو کبھی بھی محنت سے گریج نہیں کرنا چاہیے اپنی محنت امانداری ہی آپ کو بلندیوں پر پہنچائے گی انہوں نے کہا کہ امانداری اور کرتو نشطہ سے لکش حاصل کرو جندگی بہت مجدار لگے گی تیندلکر نے دعوے کے ساتھ کہا کہ ایچ پی سی اے کا سٹیڈیم سنسار کے سب سے خوبصود سٹیڈیموں میں سے ایک ہے انہوں نے کہا کہ یہاں کے انہوں نے کہا کہ جب یہاں سے اچھے کھلاڑی نکلیں گے تو اسٹیڈیم کی خوبصورتی اور عدق بڑھ جائے گی انہوں نے کہا کہ جب ہم پرابلم پر فوکس کرتے ہیں تو پرابلم ہی دکھتی ہے لیکن جب سولیشن پر فوکس کریں گے تو سولیشن ہی ملے گا انہوں نے کہا کہ آپ کا نجریہ ہی آپ کو اول اور نکمہ بناتا ہے انہوں نے کہا کہ میں دھرمشالہ اگلی بار دوبارہ پھر سے جرور آنا چاہوں گا اور امید کرتا ہوں کہ اگلی بار جب یہاں آؤں تو یہاں سے اچھے کھلاڑی دیکھنے کو ملے سچین نے کہا کہ کھیل گراس روٹ سے شروع ہونی چاہیے تاکہ نموی سے بارویں تک کے چھاتر اچھا کھیل دکھا سکیں انہوں نے کھیل پرشکشن دینے والی ایجنسیوں سے آگرے کیا کہ ویس اور دھیان اوشیدیں اور آپ سے دونے کا بہتا دیا مجھے مجھے یہاں یانگسکرس دیکھتر بہت خوشی ہو رہی ہے بس خاص کر کے یہاں پہ کنی ساری مرکیاں مجھے بزر آ رہی ہیں تو یہ اپنے دوش کے لیے بہت اچھی بات ہے کیونکہ ہم مورنلی سپورٹس کے بارے میں بات کرتے تو گھر میں بھی تری جگہ میں نہیں کر رہا ہوں کہ یہاں پہ مگر بہت ساری جگہ ہمارے دیش میں ایک تینڈنسی رہی ہے بیٹے کو بموت کریں اس کو جو بھی فسلیٹیز ہیں وہ کچھ کریں اور بیٹی گھر میں رہے گی کام کرے گی گھر کا مگر میری سمجھ یہی ہے کہ ہر بھر کی ماں اس گھر کی بیک بورن ہوگی ہے اور میں اس میں ماں کے آشروعات کے بنا کچھ نہیں ہوں یہ ہمارے دیش کا فیوچر ہے میں یہ نہیں کہنا چاہوں کہ آپ نہیں ہو آپ کو ہوئیں مگر آپ کے ساتھ جب یہ یہ بھی جوئن کریں گے میں نے بھی جب رن بنائے نون سٹائٹر پہ کوئی کوئی کھڑا پہ اگر وہاں پہ کوئی کھڑا نہیں ہوتا تو بھر کی رنس میں بڑھتے یہ جو انگ ہے بہت آپ کو مزید والی ہوں گے کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب پیچھ ہوتا تو آپ کی انتفاق بہت مستی کرتا یعنی کہ ساتھ میں جتنی چاہیے اتنی پڑھائی کرسکتا اور کرسکتا ہوں پڑھائی مگر مجھے پکٹ میں بزی رکھا کہ اللہ کنمہ ضرور آپ سب نے کرنا چاہیے مدد